چپٹر نمبر سکس جاپان میں رہنے والے لمبی آئیو کے لوگوں پر سیکھ آنندت اور لمبی آئیو کے لیے جاپان کے ریتے رواج اور کہا ہوتے ہیں اوگی میں پہنچنے میں ہمیں تقریباً تین ہنٹے لگیں پہلے دیئے نام سے آترا کر کے توکیو سے ناہا جانا پڑا ہے جو اوکی ناہا کی رازانی ہے کچھ مہینے پہلے ہم نے اس گاؤں کے مکیاں کو فون کر کے اپنے آنے کا پیوزن بتایا تھا وہاں کے سب سے لمبی آئیو کی لوگوں سے ملاقات کرنے کی اچھا بھی ہم نے جاہر کی تھی کافی چرچہ کرنے کے بعد ہمیں سہمتیں ملیں جب ہم نے اس گاؤں کے نزدیک ایک کمرہ بھاڑے پر لیا جتاہاں کام شروع کرنے کے تقریباً ایک سال بعد ہم ایسے لوگوں کے بیچ پہنچے جو سب سے لمبی آئیو کی لوگ تھے ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر سمیں تھمسہ گیا تھا رک گیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ آج بھی یہی والی بھاونہ میں جی رہتے اوگیمی میں آگمن نہاں سے دو گھنٹے کی ٹرافک کی بیچ میں سے یادرہ کرنے کے بعد ہم کمبھیڑ والے علاقے میں پہنچے ہم جس راستے سے جا رہتے اس کی ایک اور سوندر تھا اور دوسری اور یان بارو جنگل سے بھرا ہوا پہاڑ تھا اٹھاون کرمانگ کے راستے سے جاتے ہوئے ہم ناغوں پہنچے یہاں پر اوگیناوہ اورین بیر بنایا تھی اس ممارک سے جاتے ہوئے پہاڑ کے باجو میں چھوٹے اٹھے گھر اور دکان دیکھنے کو بلد سکتی ہیں چھوٹے اٹھے دکانوں کو پار کرتے ہم اوگیمی نگر پالیکہ کے پاس پہنچے لیکن اس عمارت میں سے ہمیں کچھ بھی خاص دکھائی نہیں دیا جی پیس کی مدد سے ہم اپنے تیہ اسطحان پر پہنچ گئے یہاں عمارت کافی پرائن طریقے سے بنائی گئی تھی اور مہا مالک سے لگ کر رہی تھی سائرہ نام کی ایک مہلہ وہاں ہماری راہ دیکھ رہی تھی ہم درواجے سے اندر گئے سائرہ کے باجو میں ایک چھوٹے کچھ مہلہ کھڑی تھی انہوں نے ہس کر ہمارا سوگت کیا اور اپنا نام یوکی بتایا وہ ترند ہمارا سوگت کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی اور ہمیں کانفرنس روم دکھایا انہوں نے ہمیں گرین ٹی اور سیکو واسا نام کا بہت کی پوشٹک فل دیا سائرہ ہمارے سامنے بیٹھی اور انہوں نے ہمیں پورا پلینر دکھایا یوکی اس کے باجو میں ہی بیٹھی تھی ان کے پاس جو کتاب کی اس میں سہر میں رہنے والے لوگوں کی عمر اور کلب یعنی مو آئی کے انسار بیفاجت کر کے لسٹ بنائی گئی تھی سائرہ نے بتایا کہ یہ سبھی لوگ ایک دوسری کی ممدد کرتے ہیں اور سنگ میں مل کر رہتے ہیں یہی اوگیمی کی وزہستہ ہے مو آئی ایک ہی ادیسے سے شروع کیا گیا گھٹ ہوتا ہے وہ ایک پیوائر کی طرح جیتے ہیں سائرہ نے بتایا کہ یہ سویم سیوی واسے چلنے والا گھٹ ہوتا ہے اور اس میں باقی تیجوں کو پیسوں سے زیادہ مہت دیا آتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ پریدھ ہو کر کام کرتے ہیں اس میں سبھی کو سمیلیت ہونے کا موقع ملتا ہے اور سرکار سبھی کو کام بات کر دیتی ہے اس کی وجہ سے سبھی کے اندر ایک ایسی بھامنہ ہوتی ہے یہ ہی وہ مہتر پون ہے اور اس سماج کا ایک انگ ہے آرچی پہ لاغوں کی اوتیر دیشہ کے سب سے بھائی ٹاپکوں کے پھینڈوں کے پہلے اوگیمی گاؤں آتا ہے اوگیمی کے پہاڑ سے ہم پورا اوگیمی سہر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھنے پر بہت کم گھر دکھائی دیتے ہیں اور جاتر علاقہ ہرے پیڑوں سے ڈھکا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں لگ وقت بتیس سو لوگ رہتے ہیں سماجید جیون ہمیں اوگیمی کے چھوٹے سے ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے بلائے گیا تھا ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں پسا چلا کہ وہاں صرف تین ہی ٹیبل آراجت کر کے رکھے گئے تھے کوئی حرج نہیں ہم چوراومی میں جاتے ہیں وہاں کھالی ہوگا یوکی اپنی کار ہی اور جاتے ہوئے بولی اٹھاسی ورس کی ہونے کے باوجود وہ کافی اچھے طریقے سے کار چلا رہی تھی اور اس کا انہیں ابھیمان بھی تھا ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں کئی بار جور سگاڑی چلانے پڑتی تھی حالانکہ وہاں کے سارکوں پر ایسا کرنا ہمارے لیے تھوڑا کٹن تھا برحال ہم جنگل کے دوسری اور پہنچے اور وہاں ایک ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھے میں زیادہ بار ہوتل میں نہیں جاتی ہوں یوکی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں جو بھی کھاتی ہوں وہاں جہاں تر میرے بگیچے میں اگائی ہوئی سبجو سے بنائے ہوا ہوتا ہے میں مچھلیا ہمیسے اپنے پرانے دوست تاناکہ سے کھاتی ہوں یہ ہوتل سمندر کے پاس ہی تھا اسٹار وارس فلم میں جہاں تابو دکھایا تھا اسی پرکارہ تابو تھا اس ہوتل کے مینو کارڈ میں لکھا تھا کہ ہم گاؤں کے بگیچے میں اگی جائیوک اگا موسمک سبجو سے اس لئے فوڈ بناتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کھانا جیون کا مہت پورن انگ نہیں ہے یوکی نے اپنے ویجاروں کو سب سے سامنے رکھتا ان کے باتچیت کا سوق تھا کئی سارے سنستاؤں کے پرمکودوں کا کام کرنے کی وجہ سے ان کے پاس بولنے کا تجربہ اور ادھیکار دونوں تھے کھانے سے آپ کی لمبی آئیو پر تجھ میں کوئی پرنام نہیں ہوتا ہے کھانے کے بعد مٹھائی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو موہ میں ڈالتے ہوئے کیوں پی نہیں بتایا اصلی وجہ تو ہستے اس وقت جیون جینا اور آج کو اچھے طریقے سے بتانا ہی ہے وہ گیمی میں بار نہیں ہے پوٹڑوں کی سنکیہ بھی کم ہے ہمارے یہاں پر خوزی کی ویاکتیاں الگ ہے ہمارے یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے سماجی کیندروں میں ملتے ہیں سہر کے باجو میں سترہ چھوٹے اٹھے گاؤں ہیں ہر گاؤں کا ایک برمک ہوتا ہے کلاں سیوار سماجی کارے اور لمبی آیو ان ویبھاگوں کے لیے ایک برمک آدمی کی نیوکتی کی آتی ہے یہاں تیلوگ لمبی آیو ویبھاگ کی اور زیادہ یہاں دیتے ہیں ہمیں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک سماجی کیندر کی اور سے نیوکتا آیا تھا ہمیں جس جگہ پر جھانا تھا وہاں جگہ یان بارو جنگل میں تھی اور پرانی امارت تھی وہاں جگہ مہت کون بھی تھی یان بارو جنگل کا بنا گیا چیتنی ہے بنا گیا جادوی سبد ہے وہ یان بارو اور اوگیمی جنگل اور اس کے آس پاس کے سہروں میں رہتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی طرح دیکھتے ہیں اور ان کے بال لمبے و لال ہوتے ہیں ان کو جنگل میں خاص کر گجو مارو یعنی برگد کے پینے پر رہنا پسند ہے ان کو سمندر کے کنارے مچھی ماری کرنا بھی پسند آتا ہے اوکی ناوہ کی کئی ساری کتھائیں بنایا گیا چیتنے کی ویسے پر ہی ہیں وہ کافی خوش مجاج اور انپیچھت بٹاو کرتے ہیں وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بنا گیا کو پہاڑ ندیاں سمندر پین پرتبی ہوا اور جانو پسند آتے ہیں اگر آپ کو ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو آپ کو قدرت کے پرتی آپ کے من میں جو آدر ہے اسے وقت کرنا پڑتا ہے جانو دن کی پارٹی ہم وہ سماجی کیندر پر پہنچے وہاں لگ بک بیس لوگ تھے اور انہوں نے ہمارا جوڑ دور سوگت کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے سموہ کے سپس چھوڑے سدس کی عمر تیراسی سال تھی ہم نے ٹیور پر گرین ٹی کے ساتھ ان سے وارت اللہ بھی کیا اس کے بعد ہم پہاس کے کھلے ہوئے میدان میں آئے اور وہاں پر تین لوگوں کے جنگ دن کی پارٹی کی اس میں سے ایک محلہ نے 99 سال گت تھی ایک چورہ نبے سال گت تھی اور برٹرڈے بوائی کی عمر نواتی یعنی 89 ہونے والی تھی ہم نے گاؤں میں گائے جانے والے کچھ گانے گائے اور انگریجی میں ہیپی برٹرڈے کہہ کر کارکرم سواپ کیا 99 سال کے محلہ نے محبتی فونک کر پارٹی میں آئے لوگوں کی پرتی آبھار وقت کیے ہم نے گھر میں ہی بنایا ہوا سکو واسع کا کیک کھایا اور جیسے کسی 22 سال کے لڑکے کا جنگ دن مناتے ہیں اسی پرکار ناستے گاتے جنگ دن منایا ہماری یہ پہلی پارٹی تھی لیکن وہاں کے ہفتے بھر کے پرواز کی آخری پارٹی نہیں تھی ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ ترہ اوکے کرنے والے تھے حالانکہ وہاں کے لوگ ہم سے بھی اچھے گاتے تھے ہم ان کے پرامپرک سامہروں میں سمدلیت ہوئے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور نا جوانے کے ساتھ ان کی خوشی میں سامل ہوئے ہر دن ایک ساتھ خوشی سمناؤں اوگیمی جیون سہلی میں سمارم کو کافی محتودی آتا ہے بجرد لوگوں میں ایک کافی مظہور کھل گڑ بال وہ دیکھنے کے لیے ہمیں بلائے گیا تھا اس میں کھلاڑے کے ہاتھوں سے بال کو مارا جاتا ہے کم جگہ ہمیں اور کم سالنوں کے سادیا کھل کھلے آتا ہے اس لیے جب چار لوگ ملتے ہیں تو سمیں نکال کر اس کھل کو کھلنے میں جڑ جاتے ہیں وہاں کے لوگ آپس میں پرتیوگتہ آروجی ترتے ہیں اور سمیلت ہونے کے لیے عمر کی کوئی سرط نہیں ہوتی ہم بھی کھل میں سامل ہو گئے لیکن دربھاگ گے بس ہمیں ایک سو چار ورس کے محلہ نے ہرا دیا سبھی لوگ مل کر انہیں پیڑنا دے رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے چہرے پر آئی خوشی کو گائب کر دیا گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی خوشی کے لیے تمہاروں اور سماجی تالمیل کے ساتھ ادھیاتمک وکاس کو بھی مہتزی آتا ہے اوکیناوہ کے بھگوان اوکیناوہ کا مہتپون دھرم ہوتا ہے ریوکیو سنتو ریوکیو اوکیناوہ کی ٹاپو قسموں کا نام ہے سنتو مطلب بھگوان کی اور جانے والا مارک ریوکیو سنتو میں چائنہ کے تاویجم، کنفیوسیانشم اور بودیزم کی کچھ سنگلتائیں ہیں سنتویزم ایسا مانتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اسورے چہتنے پرات کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اسی کے ساتھ پینڈ، پودھے، جانور، پتھر اور قدرت کی چیزوں میں بھی اسورے چہتنے ہوتا ہے جس کا انسان پر اثر ہوتا رہتا ہے راچین سمجھ سے چلے آئے اس دھرم کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی سارے آتماوس ملکر اس ویسو کی نرمیتی ہوئی ہے یہاں چہتنے گھر میں، جنگلوں میں، پیڑوں میں اور پہاڑوں میں بھی ہوتا ہے سانت، انتا کرن سے اور دھارمک ویدھی کے دوارہ ہم پویتر محول میں اس چہتنے کو آمانتیت کر سکتے ہیں اوکی ناوہ ایسے کئی پویتر اسطانوں سے اور جنگلوں سے بھرا ہوا ہے اس میں دو مہتیپور مندر بھی سامل ہیں ایک یہ اٹاکی اور دوسرا ہے اگانجو ہم اگانجو مندر گئے تھے یہ ایک چھوٹا سا مندر ہے جس کے باجم میں ایک جھرنا ہے کافی سارے کھلی ہوا اور روزنی اس کی ویسستہ ہے دھو بھی خزو سبھی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے اٹاکی مندر پتھروں سے بنایا گیا ہے اور وہاں پر لوگ پوجہ کرنے آتے ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ وہاں پر آتمایں جنم ہوتی ہیں اوکی ناوہ دھرم میں محلاؤں کو پورو سو سے زیادہ سچا مانا آتا ہے یوتا ایسی محلاؤں ہوتی ہیں جن کے مادیم سے آتماوں سے سمپرگ بنایا جا سکتا ہے جپان میں پوروزوں کی پوجہ کرنا ان کی دنچریہ کا حصہ ہے گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی گھر میں ایک چھوٹے سے مندر میں ان پوروزوں کی پوجہ اور پراتنہ کی جاتی ہے مابوئی ہر انسان میں ایسور کا انس یعنی مابوئی ہوتا ہی ہے یہ چیتنے کا انس ہوتا ہے اور ہمارے جیون کا اصلی سروت ہوتا ہے یہ چیتنے امر ہوتا ہے اور ہمارے استیتو کی اصلی پہچان ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مرت انسان کی آتما جیوت انسان میں اٹک جاتی ہے کسی کی اچانک موت ہو جائے تو ایسا ہونے کی سمبھونا زیادہ ہوتی ہے خاص کر کسی کی کم عمر میں موت ہوتی ہے تو اس کی آتما مرتبی لوگ سے جانے کیلئے تیار نہیں ہوتی وہ ایسا مانتے ہیں کہ صرف چھوٹنے سے بھی ایک انسان کی آتما دوسری انسان کے سریر میں پرویس کر سکتی ہے کوئی دادیما اپنی پوتی کو دی ہوئی انگوٹی سے بھی اس کے سریر میں پرویس کرتی ہیں اتنا ہی نہیں وہاں فوتو کے مادے ہم سے بھی پرویس کرتی ہیں جتنے بجرگ اتنے سسکت وہ گمی میں ہمارے دن بھلے ہی ویس تھے لیکن پھر بھی آرام رہی تھے ہم وہاں کے لوگوں کی طرح کام کر رہے تھے بس دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ ہم ایسا بیس رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں لیکن گوڑز دیکھا جائے تو وہ کافید سانت اتناہ و رائد دکھائی دیتے ہیں وہ سبھی اپنے ایک گائی کے حساب سے کام کرتے ہیں لیکن کہیں پر بھی کوئی بھی بھاگ دور یا جلدواجی نہیں ہوتی ہے وہ خوشی کے ساتھ کام کرتے ہیں ساتھی دو سو سال پہلے واسنٹن جس کے انسار اگر آپ کو خوش رہنا ہو تو کوئی ایسا لچے جس کے لئے آپ کے دل میں بے پناہ محبت ہو اور ہم ایسا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی چاہ چاہیے کوگیمی میں اپنے آخری دن ہم سہر کے پاس اس تیتے ایک بجار میں خیداری کرنے کے لئے گئے اُج جگہ پر سبجی، گرین ٹین، سکواسہ کا رس اور اور چہتانے سے بھرا ہوا پانی پیننے کو ملتا ہے ان بوتروں پر لکھا ہوتا ہے لمبی آئیو کے لئے پانی ہم نے وہاں لمبی آئیو دینے والا پانی کھائیتا اور سمندر کے اور دیکھ کر اس آسا میں وہاں پانی پیا کہ اس پانی کی وجہ سے ہمیں بھی لمبی آئیو پرابت ہوگی اور ہمیں بھی اپنا اگگئی ملے گا اس کے بعد ہم نے بنا گیا کا فوٹو لیا اور پھر وہاں پر لکھے ہوئے تمام سندیز پڑھنے کی سروات کی اتری کی عمر میں بھی میں چھوٹا ہی تھا جب میں نبی سال کا ہونے کے بعد تو میں ملنے آؤں تو مجھے سو سال دک رونے کی سلا دینا ویسک اور سسستر آپ کی عمر کتنے بھی بڑھا جائے کبھی بھی اپنے بچوں پر نربھن نہ ہونا اگر آپ لمبی آئیو اور سواستی خوج میں ہو تو آپ کا ہمارے گاؤں میں سواگت ہے یہاں آپ کو قدرت کا عردان ملے گا ہم دونوں ملکہ لمبی آئیو کی راج کو اجاغر کریں گے 10 اپریل 1993 نمبر 1 جنتہ نہ کریں لمبی آئیو کا راج ہے جنتہ نہ کرنا من سے سادہ یوہ رہنا اور من کو کبھی بڑھا نہ ہونے دینا کھلے من سے اور ہستے ہستے سامنے آئے انسان کا سواگت کریں اگر آپ کھلے من سے اور ہستے ہستے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو آپ کے پودو سامنے سبھی لوگ آپ سے ملنے کے لیے اس سائد رہیں گے اگر آپ کو جنتہ دور کرنی ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ گھول مل کر رہنا اور ان سے باچیت کرنا میں یہاں روز کرتا ہوں میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور پرنام پر کے باچیت سواد کرتا ہوں انتوں میں دوبارہ ملنے کا آسواسان بھی دیتا ہوں پھر میں گھر آ کر اپنے بگیچے میں لگی سبجیو کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور دوپہر میں دوستوں سے ملتا ہوں ہم سب اگھٹا ہوتے ہیں ہم ملنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونتے اور ملنے کے بعد سماسیان ہی خوشتے اگھٹا ہونا اور مجھا کرنا ہی ہمارا ایک ماتر اوڈیت سے ہوتا ہے نمبر ٹو اچھی عادتیں صوبہ چھے مجھے اٹھ کر بگیچے میں اوگی سبجیو کی دیکھنا مجھے بہت پسند آتا ہے میں وہاں جا کر اپنے اگایا ہوئے ٹناٹروں اور مینڈرین سنتروں کو دیکھتا ہوں ایسا کرنے سے مجھے سانتی اور خوشی محسوس ہوتی ہے ایک گھنٹہ بگیچے میں بکانے کے بعد میں گھر آ کر ناستہ کرتا ہوں میں اپنے سبجی خود اپنے بگیچے میں اگاتی ہوں اور اپنے لئے خود کھانا پکاتی ہوں یہی میرا ایک ہی گائی ہے بڑے ہونے پر بھی اپنے بدھی کو تیجھ رکھنے کی قلع آپ کے انگلیوں میں ہیں اگر آپ نے اپنے ہاں چالو رکھیں یعنی صدا سکریے رہے تو یقیناً آپ سو سال جینگے میں الارم لگا گا ٹھیک چار بجے اٹھتا ہوں اس کے بعد کافی پیتا ہوں پھر ہلکا سا وائیام کرتا ہوں اس وائیام کی وجہ سے مجھے دن بھر کے لئے اٹھے ملتی ہے میں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا کھتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میری لمبی عمر کا راج ہے مجھے کھانے میں الگ الگ پدارت اچھے لگتے ہیں اس سے مجھا آتا ہے اگر آپ نے کام کرنا بند کیا تو آپ کا صریح ختم ہو جاتا ہے صبح اٹھتے ہی اٹھ سو سوڈن میں دھوب لگاتا ہوں آپ کو ہمیسا اپنے پورورجوں کو اسمرن کرنا چاہیے میں صبح کی صورت پراتنا سکاتا ہوں میں صبح روز جلدی اڑتا ہوں اور صبح کا سمیں بگیچے میں سبجیوں کے ساتھ بیساتا ہوں میں ہفتے میں کم سے کم ایک بار دوستوں کے ساتھ ناستا ہوں میں روز ویعیم کرتا ہوں اور ٹہنلے کے لئے آتا ہوں میں روز بینہ چکے چائیسو پرکار کا ویعیم کرتا ہوں سبجیوں کھاتا ہوں سبجیاں آپ کو لمبی آیو دیتی ہیں لمبی آیو کے لئے تین چیزی جروری ہوتی ہیں ویعیم اچھا آہار اور ہمیں تر پریوار نمبر تیری اپنے دوستی کو روز سیچیں دوستوں کے ساتھ رہنا ہی میرا ایک ہی گائی ہے ہم روز ملتے ہیں اور گف سپ کرتے ہیں میرے لئے یہی سبجھے مہتوبون بات ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم دوبارہ یہاں پر ملیں گے اور یہاں بات مجھے کافی اچھی لگتی ہے دوستوں اور پروسیوں کے ساتھ رہنا ہی میرے لئے سبجھے آنانیت کرنے والی بات ہے بسند کی لوگوں کے ساتھ بہتشت کرنا ہے میری لمبی آئیو کا راج ہے میں جب بھی راستے سے جاتا ہوں تو اس کو جانے والی بچیوں کو ہیلو کرتا ہوں اور جلدے ملیں گے ایسا بھی کہتا ہوں جو لوگ کارس جاتے ہیں ان کا بیوادن کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں گاڑ دھیرے چلائیں ساتھ بیس سے آڑھ پیتالیس بجے تک میں گھر سے باہر رہتا ہوں سبھی سے ملتا ہوں اور جب سبھی نکل جاتے ہیں تو اپنے گھر لڑتا ہوں ایک ساتھ گانا گانا اور چائے پیتے پیتے پڑوسیوں کے ساتھ گف سپ کرنا میری بیچار سے میری جیون کی یہ تو سب سے اچھی باتیں ہیں میں روز صبح پانچ بجے اڑھتا ہوں سمندر کے کنائے ٹہلنے جاتا ہوں تو دوستوں کے پاس جا کر چائے پیتا ہوں لوگوں سے ملنا اور ان کے ساتھ الالک جگہوں پر جانا ہی میری لمبی آئیو کا راج ہے ارام سے اور اتمنان سے جینا ہی میری لمبی آئیو کا راج ہے اگر آپ جلد باجی نہیں کریں گے تو یقینی لمبی آئیو پائیں گے میں کونڈیو سے چیزے بناتا ہوں وہیں میرا ایک ہی گائی ہے میں صبح جلدی اڑھتا ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں اس کے بعد میں ویم اور ناستہ کرتا ہوں سات بجے میں کام سوئے کرتا ہوں پانچ بجے تک یا جب تک من کرتا ہے تب تک کام کرتا ہوں اور اس کے بعد دوستوں سے ملنا جاتا ہوں روز نئی نئی چیزے کرنا اور ہمیں سب ویس رہتے ہوئے ایک سوئے میں ایک ہی کام کرنا یہی میری لمبی آئیو کا راج ہے میں کسی بھی کام کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیتا ہوں اور یہی سب سے مہتفون بات ہے جلدی سوئیں جلدی اٹھیں اور لمبی آئیو پائیں روز سوبر ٹہلنے جائے چھوٹی ہوٹے چیزوں میں بھی آنم لینے کی قلعہ سکھیں ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ دھتائیں نمبر 5 سکراتمک بنیں روز سوبر اڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آج یہ دن سوست اور پورجہ سے بھرا ہوا ہے اور میں اس کا پورا فائدہ لوں گا میں اٹھان نبی سال کا ہوں لیکن اپنے آپ کو یو آئی سمجھتی ہوں مجھے ابھی بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں ہف یہ ہسنا بہتی مہتی پون ہوتا ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں ہمیسا ہستے رہتی ہوں میں ساو سادہ جیوں گی یہ میری پیڑنا ہے اوگیمی جیون کی سب سے مہتی پون بات ہے صدا خوش رہنا مجھے اس سماع سے جو بھی ملتا ہے اسے واپس دینا ہے میری لئے سب سے مہتی پون ہے اس لئے میں ہمیسا ساماجی کاریوں میں سامل ہوتا ہوں میں دوستوں کے لئے ہمیسا اپنی کار تیار رکھتا ہوں اس میں کوئی راج نہیں ہے جیتے رہنا ہے اس کے پیچھے کا راج ہے اوگیمی جیون سہلی ہم نے جنجل لوگوں سے بات کی ان سبی کے پاس خود کے سبجیوں کے بگیچے تھے چائے کے بھگان تھے آم اور سکواسہ کے بگیچے تھے ہر ایک کی اپنے پڑھوسیوں کے ساتھ کافی گھریلو سمند تھے اور وہ ایک دوسری کی کافی اچھے طریقے سے دیکھوال کرتے تھے وہ ہمیسا سمارم کرتے تھے سٹھوٹھی باتوں میں آنان لیتے تھے ناچنا گانا اور سنگیت ان کے جیون کا مہتپورن انگ تھا وہ سبھی ایک یا ایک سے ادھیک ادھیو سو سے پریلیت تھے ان سبھی کو اپنا اگیائی اسپرس تھا اور وہ ان چیزوں کا تناؤں نہیں لیتے تھے ان کو اپنی سنسکرتی اور پنامپراؤں کا عبیمان تھا سرام کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اسے اتنے ہی اُسسا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یہاں کے لوگوں کو یوں ای مارو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ گھول مل کر جینا اچھا لگتا تھا وہ کھیتی سے لے کر امارت باندھنے جیسے ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ہمارے وہاں سے نکلنے کے ایک دن پہلے والی رات کو کھانا کھاتے وقت می آگی نے بتایا کہ سبھی لوگ مل کر آپ کے لئے ایک گھر بنا رہے ہیں اور آگلی بار آنے پر آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں وہ ہمیسا ویس رہتے ہیں لیکن ویس رہتے ہوئے بھی آرام سے رہنے کی کلا انہیں اچھے طریقے سے آتی ہیں کسی بگیچے میں بینج پر کھالی بیٹھے ہوئے کوئی بجرگت ہمیں کہیں پر دکھائی نہیں دیئے وہ ہمیسا گھومتے رہتے ہیں کس سے ملتے رہتے ہیں گیٹ بار کھلتے رہتے ہیں یا کاروں کے گاتے رہتے ہیں دوستو یاد ہوتا ہمارا آج چپٹر اب ہم نیکس چپٹر میں بات کریں گے ایک گئی خاص سنس کرتی ویس رو کے سب سے لمبی آئے والے لوگوں کی خاص سنس کرتی اس چپٹر کو دوستو اگر آپ کو ہماری یا سیریز پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ اس پوری سیریز کو اپنے دوستو اور سیداروں اور اپنی فیملی کے میمبرز کو جرور سیر کریں تاکہ وہ بھی اس نالج کا بھرپور گیان لے سکیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کیلئی جائیں جائے بھارت